سہین کے منحج کے دائی ہیں اس زمانے میں جب بدتیں کسرت سے سر اٹھانے لگیں نتنئی چیزیں رونما ہوئیں اور شریعت متاہرہ کی مخالفت عام ہوئی اور ہر رائے رکھنے والے کو اپنی رائے ہی بھلی معلوم ہونے لگی ہر چند یہ شرف و وقار باعث عزت ہونے کے ساتھ ساتھ مسئولیت اور جواب دہی کا باعث بھی ہے حدیث، سنت اور صلف صالحین کا طرز عمل کسی پر اپنی رائے مسلط کرنے کا درس نہیں دیتے بلکہ ہمیں چاہیے کہ سب مسلمانوں کو ان کے تمام قوانین ذابطوں، جماعتوں اور افکار و خیالات سمیت دلائل اور محبت سے یہ دعوت دیں کہ وہ اسی راہ حق پر اکٹھے ہوں اور اسی گھاٹ سے ایک ساتھ سیراب ہوں اور یہ کہ ہم سب ایک ہی امت بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلا شبہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور تم مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے لہٰذا یہ دعوت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت ہے جو اپنی مرضی سے اختیار کی ہوئی چیزوں اور خود ساختہ علامات سے کوسوں دور ہے چنانچہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جو منحج سلف کے مطابق کتاب و سنت پر چلنے کا شائق اور صرف انہی کا متبع ہے خواہ وہ کوئی بھی علامات یا نام اختیار کرے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتیں ہاں قابل اعتبار بات صرف صحیح منحج ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے درخشاں ہے اے نجات کے خواستگار شخص تو اپنے انتہائی کام آنے والے ناصح کی بات سن اپنے تمام معاملات میں وہی کا متبع رہ فضول نامعقول اور پرفریب باتوں سے دور بھاگ اور کتاب اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکام فوراں مان لیں یہی امت کو درپیش فتنوں چیلنجوں فرقہ بندیوں اور گروہوں سے نکلنے کا واحد طریقہ ہے ارشادِ ربانی ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ جبکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے میرے مخلص بھائیوں بلا شبہ اسلامی دعوت کے لئے ضروری ہے کہ وہ توحید اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو نیز یہ بھی نہائیت ضروری ہے کہ حصولِ علم پر خاطر خواہ توجہ دی جائے یہی کافی نہیں ہے کہ محض جذبات اور اشتیال انگیز خیالات سے لوگوں کی تربیت کی جائے بلکہ علم ہماری ناگزیر اساسی ضرورت ہے کیونکہ فرمانِ باری ہے پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اپنے صحف کی معافی طلب کیجئے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو اقل والے ہی پکڑتے ہیں جہالت حلاق کرنے والی بیماری ہے جبکہ اس کی شفاہ دو چیزوں میں ہے جو ترکیب کے لحاظ سے درحقیقت ایک ہی ہیں وہ ہے نص قرآنی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا طبیب عالم ربانی ہے یہ ہرگز ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم تحصیل علم کے معاملے میں سستی برتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ علم سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی زبان کا جو قرآن و سنت کی زبان ہے علم مراد لیں ہمارے بعض مسلمان بھائی عربی زبان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے درحقیقت یہ بے اعتنائی آنے والی نسلوں اور نونہالوں کے لئے بہت نقصان دے ہیں کیونکہ اس طرح وہ اپنے جگرگوشوں کو ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے اس عظیم ذریعے سے محروم کر رہے ہیں جو ان کی تاریخ ان کے دینی اصولوں اور عقیدے سے وابستہ رکھنے کی شارح اور ترجمان بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کے فروغ پر بھرپور توجہ دیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ علماء کے مقام و مرتبے کا خاص خیال رکھا جائے ان کی عزت افزائی کی جائے ان کی قدر و منزلت میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے نیز علماء دین کی عیب جوئی کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے سے مکمل اجتناب کیا جائے اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے اور ان پر رحمت فرمائے نیز جو علماء رہلت کر گئے ہیں ان پر بھی رحمت فرمائے اور بقید حیات علماء کی زندگی میں برکت دے بلا شبہ یہ سب دلیل ہی کے ذریعے سے مسائل اخذ کرتے ہیں لیکن کبھی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے یا کبھی وجہ استدلال واضح نہ ہونے کی بنا پر اہلِ علم کے اجتہاد میں اختلاف ہو جاتا ہے کچھ دیگر وجوہ بھی ہیں جو اہلِ علم بیان فرما گئے ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رفع الملام عن العیمت العالم میں ذکر کیا ہے چنانچہ علماء کی عیب جوئی میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ ان کی طرف سے عذر تلاش کیا جائے چاہے وہ علماء شریعت ہوں یا علماء عقیدہ اور علماء سنت یا صلف صالحین کے طرز پر چلنے والے دیگر زی وقار علماء کرام ہوں برادرانِ عزیز علماء کے لئے ضروری ہے کہ اختلاف رونما ہو جائے تو وسط زرفی کا مظاہرہ کریں اور زبان و بیان پر قابو رکھیں کسی چیز کا احاطہ کیے بغیر چلد بازی کرتے ہوئے آپ اسے تھکرا دیں گے تو یقیناً یہ اجلت بہت بڑی محرومی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے کچھ بھائی اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے ان پر سب و شتم کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں یہ انداز مناسب نہیں کچھ بھائی مستحب امور سنتوں اور شریعت متاہرہ کے فروعی مسائل کی بنا پر اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے ان پر سب و شتم کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے میں بھی اجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ بات بھی محل نظر ہے ہمیں وسیع نظر ہونا چاہیے اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں بروے کار لانی چاہیے اور اپنی اقل و دانش میں وسط پیدا کرنی چاہیے شریعت کے فروعی مسائل میں ہمیں اپنے بھائیوں کو بریوز ذمہ قرار دینے کے لئے کوشاں رہنا چاہیے ہمیں اپنے بھائیوں کے لئے بامقصد خیرخواہی کے جذبات سے معمور ہونا چاہیے ہماری گفتگو تخریبی بحث و مباحثہ سے پاک اور تعمیری مقاصد کے لئے ہونی چاہیے ہمیں اپنے بھائیوں کے علم و عدب اور ان کے فضل سے مستفید ہونا چاہیے جیسا کہ اس امت کے صلف صالحین کا معمول تھا اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں پوری نماز پڑھائی قصر نہ کی تو یہ معاملہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ حضرت حالفت میں شر ہے ہماری نسلوں اور اولادوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اختلافات میں شر ہے خطرات ہیں نقصانات ہیں اور اس سے پھوٹنے والا فساد مسائل میں تعویل یا جائز اجتہاد کی بنا پر علماء میں رونما ہونے والے اختلاف سے زیادہ فساد کا باعث ہے میرے بھائیوں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں چاہے ان سے بعض مسائل میں اختلاف ہو جائے اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ان کے لئے اپنے دلوں کو عداوت حسد اور بغض کی آماج گاہ نہ بنائیں ہم اس آیت سے استفادہ کریں اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی